اسلام علیکم میرا نام کدس بٹ اس ویڈیو میں یہ بیکگرونڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یوکے ایکس لنک ایک سوشل ایپ ہے جیسے ویب ٹو ایپس ہوتے ہیں فیس بوک ٹویچر یوٹیوب اس طرح کے اسی طرح کا یہ ایک ویب تھری کے اندر ایک سوشل ایپ ہے ڈیپ ہے لیکن مارکٹ میں ویسے ویب تھری مارکٹ میں بہت سے سوشل ایپ ہے جو کہ ویب تھری کی کمیونٹی کو ویب تھری کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے یا اس مارکٹ کو کیپچر کر رہے ہیں لیکن یہ پروجیکٹ آل ایڈی میں دیکھ رہا ہوں فور پوائنٹ سکس نائن میلین ان کے یوزرز ہیں آل ایڈی اور ان کے گروپس جو ہیں ایٹی ٹو تھاؤزنڈ تھری ہنڈڈے ٹونٹی ٹو ان کے گروپس ہیں وہ گروپس پھر آگے اپنی اپنی کمیونٹی بناتے ہیں اب میری یہ ویڈیو اس پروٹوکول کی ایڈر آف فارمنگ سے مطلق ہے اس میں آپ نے کوئی پیسہ انویسٹ نہیں کرنا لیکن اس کے باوجود یہ میں ڈسکلیمر دینا بہت ضروری ہے کہ میری یہ ویڈیو ایک پیوریڈیو ہے آپ نے پیسہ تو کوئی انویسٹ نہیں کرنا لیکن پھر بھی میری ذمہ داری ہے میں آپ کو بتاؤں گا یہ جتنی انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کے لیے مجھے پیمنٹ ملی ہے تو آپ نے میری کسی بھی انفرمیشن کو فائنینشل ایڈوائس نہیں لینا جیسے میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتا دیا ہے کہ اس میں پیسہ آپ نے کوئی انویسٹ نہیں کرنا صرف آپ نے سوشل ایکٹیوٹیز کرنی ہے جیسے میں اپنے روٹین کے ڈیلی بلیٹر میں گیلسی کی کیمپین آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں انٹریکٹ کی کویسٹین کی کہ وہاں پہ آپ نے ٹویٹر پر فالو کرنا ہے ری ٹویٹس کرنے ہے کو ٹویٹس میں آپ نے کچھ اپنے جو فرینڈز ہیں ان کو ٹیگ وغیرہ کرنا ہے ٹیلیگرام کو جان کرنا ہے گروپ کو ڈسکورڈ کو اسی طرح کی آپ کو ایکٹیوٹیز یہاں پہ نظر آئیں گی اور ہر ایکٹیوٹی یہ لنک ٹو ارن پلیٹ فارم بھی ہے یعنی یہاں پہ آپ نے اپنے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کو لنک کریں گے بدلے میں یہ آپ کو اپنا ٹوکن آفر کروائیں گے اور یہ ٹوکن شاید میں نے آپ کو بتا دیا ہے سٹارٹ میں یا نہیں یہ ٹوکن این ایکسپیکٹیڈ ہے کہ سال کے اگلا کوارٹر جو ہے یعنی اگلے دو تین ماہ کے اندر اندر یہ پروٹوکل لانچ ہو سکتا ہے لیکن اس سے پہلے جو مجھے انہوں نے کہا کہ ہماری جو بیک پیئر ٹیم ہے اس کے بارے میں بتاؤں ان کو پیچھے بیک کون کون کا رہا ہے اچھا جی یہ 9 ملین آل ایلی مارکیٹ سے فنڈ ریزنگ کر چکا ہے چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے بڑے بڑے پلیئرز ہیں اوکی ایکس ایکسچنج ان کی جو وینچرز ہیں انہوں نے کو کوئن لیپس اسی طرح گیٹ لیپس یعنی گیٹ ڈاٹ آئیو ایکسچنج پھر اس کے بعد مانی فولڈ ویب تھری پورٹ یہ سارے بڑے بڑے نام سائیفر کیپٹلز یہ وہ سارے پلیئرز ہیں جو کہ اس پروٹوکول کے اندر سرمایہ کری کر رہے ہیں تو پروجیک کے پیچھے بیکنگ بھی اچھی ہے فنڈ ریزنگ بھی انہوں نے عام نارمل کوئی پروجیک لانچ ہوتا ہے تو اس کی مطلب ایک دو ملین بھی فنڈ ریزنگ ہو جائے تو سمجھا جاتا کہ یار یہ اس کی سیڈی انویسمنٹ اتنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گرو کرے گا تو جیسے میں نے آپ کو کہا آپ نے پیسہ کوئی نہیں انویسٹ کرنا میرے دوستو بھائیو ان کی اوڈی سی کیمپینز وغیرہ چلتی رہتی ہیں اگر آپ یہاں پہ آئیں تو یہ ٹاپ پہ آپ کو ٹاپ رائٹ سائٹ پہ لاغن کے ساتھ آپ کو اوڈی سی نظر آ رہا ہے بس آپ نے یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ سائن اپ کرنے کے بعد ان کی اوڈی سی پہ جتنی کیمپینز وغیرہ آتی رہتی ہیں اوڈی سی کیا ہوتا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں انگلیس کا ورڈ ہے اس کا اردو ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لانگ جارنی مطلب ایک لمبا سفر ایڈونچری سفر جس میں آپ کو مختلف قسم کے ٹاسک کرنا ہے اس کو اوڈی سی بولتے ہیں تو ان کی ویب سیٹ پہ یہ اوڈی سی کے پیس کے اوپر آپ نے آنا ہے تو مختلف جو گروپس ہیں وہ اپنی سوشل انگیجمنٹ بنانے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی یہاں پہ ٹاسک آفر کرواتے جائیں گے جیسے کہ سکرین پہ ابھی آپ اگر آپ دیکھیں تو جکارتا انڈونیشیا کے حوالے سے یہ کیمپین ہے اس کے بعد سینٹوسا سنگاپور کے حوالے سے کیمپین ہے پھر ٹاور خلیفہ برج خلیفہ کے حوالے سے کیمپین ہے وکٹوریا ہاربر یہ وہ ساری اس وقت آنگوئنگ ایکٹیف کیمپین ہیں جس میں آپ پاٹسپیٹ کر کے ان کے ٹوکن ارن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سب سے پہلے پروسس کیا ہے کہ آپ نے یہاں اپنا اکاؤنٹ لاغ ان کرنا ہے یعنی سائن اپ کرنا ہے اکاؤنٹ ریجسٹر کرنا ہے جب آپ لاغ ان پہ کلک کرتے ہیں تو تین ڈیفرنٹ آپ کو آپشنز نظر آتی ہیں میں نے تھوڑا سا اس کو سٹڈی کیا ہے ان کے جو اکاؤنٹ ہے وہ ایم پی سی ہے یعنی ملٹی پلیئر کمپیوٹیشن یعنی جب آپ یہاں پہ اکاؤنٹ بناتے ہیں تو آپ کے ایک سے زیادہ جگہ پہ آپ کی پرائیویٹ کیز وغیرہ سیو ہو جاتی ہیں اگر آپ کا والٹ کو مسئلہ ہوتا ہے تو ایک سے زیادہ جگہ پہ پڑے رہنے سے آپ کا والٹ سیو ہو سکتا ہے اور اس سے سوشل ریکاوری بھی آپ کر سکتے ہیں اچھا لاغ ان کرنے کے لیے جی آپ ٹویٹر بھی اپنا ٹویٹر کے ذریعے بھی آپ لاغ ان کر سکتے ہیں آپ اپنے والٹ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں جو آپ کا کرپٹو والٹ ہے اور ساتھ آپ کا ٹیلی گرام ان تینوں آپ جو پلیٹ فارم ہے یہاں سے آپ کر سکتے ہیں میں فیلحال اس کو جو ہمارا کرپٹو والٹ ہے اس کے ذریعے اس کو سائن اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پہ آپ اس کو ریبی والٹ کو یہاں سے لنک کریں اب یہاں پہ میرا والٹ لنک ہو گیا اس کے بعد کیمپین باقی آپ نے ظاہری بات ہے خود ساری ویب سیٹ کو جا کے گروہ تھو ہونا ہے اوپر آپ کو مای ایکاؤنٹ یوکی ایکس والٹ یہاں پہ اگر آپ اپنا والٹ کریئیٹ کرنا چاہیں پھر اس کے بعد ٹاسک گروپ سول باؤنٹ ٹوکن وغیرہ بھی آپ کو آفر کرواتے ہیں اسٹ مینجمنٹ ان ساری آپشنز کو ون بائی ون آپ نے گو تھو ہونا ہے لیکن چونکہ میں ایڈرام فارمی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو ہم صرف اسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں سب سے پہلے اس کو کلک کروں گا سب سے اوپر والا اچھا اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے میں ریوارڈ کون سے ملیں گے اس کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں اگر آپ یہ ٹاسک کمپلیٹ کریں گے تو آپ کو ٹونٹی یو ایکس وائے جو ان کا ٹوکن جو میں نے آپ کو کہا کہ سیکنڈ کوارٹر میں لانچ ہوگا وہ ملے گا اس کے بعد اگر آپ انوائٹ کریں گے اپنے فرینڈز دوستوں کو بھی تو دونوں کو ریوارڈ ملے گا ایٹی سیون اور ٹونٹی نہیں یعنی تھرٹی اور ایٹی سیون یہ آپ کو الگ ریوارڈ ملے گا آپ کو بھی اور جس کو آپ انوائٹ کریں گے میں نے میرا جو ٹیلیگرام چینل ہے وہاں پہ لنک اس کا شیئر کر دیا اگر آپ میرے گروپ سے جائن کریں گے تو آپ کو بھی اس کے ایکسٹر ٹوکن ملیں گے اور ساتھ مجھے بھی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ گیٹ پرسنل ڈومین یہاں پہ جو سول باؤن ٹوکن ہے وہ بھی آپ کو ملے گا اگر یہ آپ ٹاسک کمپلیٹ کریں گے ٹاسک کمپلیٹ کرنے کے لیے پہلے والا فالو کے اوپر کلک کریں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے یہ اوپر لنک ٹیلیگرام اینڈ سٹارٹ یوکلیٹ جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ پیج آپ کا اوپن ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ ٹیلیگرام پہ جائیں گے ٹیلیگرام پہ جا کے آپ اپنا ویریفائی کریں گے کاؤن جب آپ ویریفائی کریں گے اس کے بعد آپ نے ٹیلیگرام کے گروپ کو ان کا جو گروپ ہے وہاں پہ جائن کرنا ہے اس کو ویریفائی کرنا ہے پھر اسی طرح نیچے دیکھیں ٹویٹر پہ ان کو فالو کرنا ہے یہاں پہ کلک کریں گے ٹویٹر ویریفائی کریں گے یہ بھی ٹاسک کمپلیٹ ہو جائے گا پھر اس کے بعد ری ٹویٹ کرنا ہے اور لاسٹ میں کو ٹویٹ کرنا ہے اور ساتین آپ نے ٹویٹر پہ دوستوں کو ٹیک کرنا ہے آپ مجھے بھی کر سکتے ہیں آل ایڈی سکسٹی سیون تھاؤزن جو پارٹیسپینٹ آئے انہوں نے اس کیمپین میں پٹیسپیٹ کی ہے اور ان کو اس کا بہل جیسے ہی اس کا یہ والا ٹاسک کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے انوائٹ کے اوپر کلک کر کے انویٹیشن پر اچھا انوائٹ میں اکثر آپ لوگ پریشان ہوتے ہیں آپ کی کمیونٹی ٹویٹر سب سے بیسٹ پلیٹ فارم ہے جن لوگوں کی کمیونٹی نہیں ہے کیونکہ جب بھی کبھی کسی کو کوئی انوائٹ کوڈ چاہیے ہوتا ہے یا اس طرح کی کوئی معلومات چاہیے ہوتی وہ سب سے پہلے ٹویٹر پہ جا کے اس پروٹوکول کا نام لکھتا ہے اور آگے وہ انوائٹ یا کوڈ یا کچھ بھی اس طرح تو وہاں پہ آٹومیٹک آپ کو سرچ بار میں کچھ نہ کچھ ریفرنس مل جاتے ہیں تو اس کی آپ ٹینشن نہ لیا کریں یہ کریں اور اس کے بعد آپ نے سول باؤنگ ٹوکن بھی کمپلیٹ کرنا تو یہاں سے آپ کو ٹوکنس مل جائیں گے پھر اس کے بعد اگلی کیمپین گروپس کے ساتھ تو اس کے بدلے بھی آپ کو یہ ٹوکن آفر کرواتے ہیں یہاں پہ یو ایکس وائی ریوارڈ فارجائنرز ایک تو آپ نے ٹویٹر ٹیلی گرام یہاں پہ لنک کرنا ہے پھر آپ نے یہاں ڈیلی چیک ان کرنا ہے اور ریوارڈ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں کنیکٹ اینی وان آف ای وی ایم بالٹ یہاں پہ کنیکٹ کرنا ہے ٹیلی گرام کنیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ ریوارڈ بدلے میں آپ نے کلیم کرنا ہے پھر اس کے بعد انوائیڈ سیم وہی چیز لیکن وہ اس گروپ اور اس کیمپین کے لیے تھا یہ اس کیمپین ایک ہی طرح کی ایکٹیوٹیز ہیں لیکن ڈیفرنٹ گروپس کے اور ڈیفرنٹ آپ کو ریوارڈ ملیں گے یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کلیم ریوارڈ یہاں پہ ہم ریوارڈ جو ہے وہ کلیم کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ نے یہ جو اوڈی سی میں کیمپین شاہ لیے ہیں ان ساری کیمپین پہ ون بائی ون خود جا کے پٹسپیٹ کرنا ہے زیادہ سے زیادہ آپ نے ٹوکن برج خلیفہ والا دیکھتے ہیں یہ کیا ہے اون گوئنگ کیمپین یہاں پہ یو نیڈ یو ایکس گروپ جی پاس یو کن اپٹین دا ویلیو آف یور گروپ یہاں پہ گروپ ہم نے کریئیٹ کرنا ہے پھر اس گروپ میں میرا خیال ہے میمبرز وغیرہ ایڈ کریں گے تو اس کو بھی آپ نے اچھی طرح اس ٹاسک کو بھی جا کے آپ نے اچھی طرح سٹڈی کرنا ٹھیک ہے اوپر والا یو کن ایکس گروپ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے تو اس طرح یہ والی کویسٹ اوڈی سی ساری کیمپینز میں آپ پٹسپیٹ کریں اور اس کے بدلے جو آپ کو ٹوکنز ملیں گے جب یہ ٹوکن اپنا لانچ کریں گے تو وہ آپ کو این ممکن ہے جتنے آپ نے ٹوکن ان کیا ہوتنے ہی ٹوکن نے لے اب سوال یہ ہے کہ ان کے ٹوکن کی ورث کیا ہوگی لیٹس سی کیونکہ اگر یہ اوکے ایکس کو کوئن یہ بڑے بڑے جو ایکسچنجز ہیں یہ اس کو بیک کر رہے ہیں تو جب یہ ٹوکن لانچ ہوگا تو ان ایکسچنجز پر لسٹ ہوگا ان ایکسچنجز پر لسٹ ہونے سے بھی پرائس کافی زیادہ پامپ ہوتی ہے یہ بھی ایک طرح کی نیوز ہوتی ہے پرائس کے پامپ ہونے کی ٹھیک ہے یہ تھی میری ویڈیو امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو رہی ہوگی اگلی ویڈیو تا کے لیے مجھے اجازد ہے اللہ حافظ